میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے تو کیسے ہیں آپ؟ میرے بہت سے ویورز نے مجھ سے روز وارٹر گھر پر بنانے کا طریقہ پوچھا تھا یہ ویڈیو سپیشلی ان سب لوگوں کے لیے ہے روز وارٹر یا ارکے گلاب بنانے کے بہت سے طریقے آپ نے دیکھے اور سنے ہوں گے لیکن آج ہم بنانے جا رہے ہیں ارکے گلاب کچھ الگ طریقے سے ہم اس میں شامل کریں گے کچھ خاص جس کی وجہ سے ارکے گلاب بن جائے گا ایک وائٹنگ اینڈ گلوئنگ لیکویڈ مزید بتائیں گے ارکے گلاب اور روز وارٹر کا فرق جیسے جیسے لوگوں میں نیچرل چیزوں کے فوائد کا شور پیدا ہوتا جا رہا ہے ارکے گلاب کا استعمال زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ چیز ہی کچھ ایسی ہے کیونکہ جب آپ گھر میں روز وارٹر کی ایک بوٹل رکھتے ہیں اور دن میں دو دفعہ اپنے چھرے پر سپری کرتے ہیں تو اس میں انٹی بیکٹیریال اور انٹی ایجنگ خصوصیت ہونے کی وجہ سے سکن پر ہر قسم کی ریکشن کو دور کرتا ہے ایکنی پمپل اگزیما کو ہونے ہی نہیں دیتا ڈرائر سکین والے اس میں گلیسرین ملا کر لگائیں تو چہرے کی چمکی کچھ اور ہو جاتی ہے ایک بہترین کلینسر ہے آئل اور ڈرڈ کو ریموو کرتا ہے اپن پورز میں جمی میل کو اکھیڑ باہر کرتا ہے چہرے کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اور سکین کو ماشچرائز کو بحال کر کر ایک فریش لکھ دیتا ہے اس کے اور بھی بہت سے امیزنگ بینیفٹس ہیں بتانا شروع کیا تو ویڈیو کم پڑ جائے گی تو بغیر کسی انتظار کی اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمونہ مسلمہ اور آپ کو اپنی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں سرخ غلاب کا پھول زمانہ قدیم سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے سری خالص بیلوس محبت جذبات اور عزت کے ظاہر کے لیے کبھی ایک پھول کبھی گلدستہ سیچ اور کبھی بوکے کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اس کے مختلف رنگ مختلف جذبات کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ارک غلاب یا روز وارٹر آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں سرخی ہوں اب تو اس پھول کے نام پر ایک خاص دن بھی بنایا جاتا ہے ویلنگٹائنس ڈیگ خیر سب سے پہلے کچھ گلاب لیں اور ان کی پتیاں الگ کر لیں کوشش کریں کہ دیسی گلاب ہی مل جائے یہ جو پتیاں توڑ رہی ہیں یہ دیسی گلاب کی ہیں اس کی خوشبو فاروی گلاب سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ پھول چھوٹا ہوتا ہے اور بہت نازک ہوتا ہے اس سے بننے والا ارک بہت خوشبودار اور زیادہ اچھا ہوتا ہے جبکہ یہاں ہمارے پاس فاروی گلاب بھی ہے یہ دیسی گلاب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کلر میں بھی تیز ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو برائے نام ہی ہوتی ہے اب ایک پین لیں اور گلاب کی پتیاں اس میں ڈال دیں اس کے درمیان میں ایک کٹوری رکھیں اور اب اس میں پانی شامل کریں پانی اتنا ہی ڈالیں کہ پتیاں ٹوک جائیں ہو سکتا ہے کہ کٹوری پانی کی وجہ سے تیرنے لگیں اس میں کوئی ویٹ رکھیں تاکہ پیندے کے ساتھ لگی رہیں اگر آپ خالص ارکے گلاب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اور چیز شامل نہ کریں لیکن اگر خالص طور پر سکن کے لیے بنا رہے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں ملائیں سندل وڈ پورڈر یعنی سندل کی لکڑی کا سبوب یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کیونکہ میری پریویس وڈیو جو چھائیوں سے متعلق تھی اس میں میں نے سندل وڈ پورڈر کا بتایا تو ویورس پریشان ہو گئے کہ کون سا سندل وڈ پورڈر لینا ہے تو یہاں ہمارے پاس دو قسم کے سندل وڈ پورڈر ہیں ایک یہ موٹی قسم کا ہے چھوٹے چھوٹے تن کے آپ کو نظر آ رہی ہوں گے یہ والا آپ نے نہیں لینا بلکہ یہ جو دوسری قسم کا ہے یہ بلکل بریق سا سفوف ہے اور کلر بھی تھوڑا سا ڈارک ہے اور اگر اس کی خوشبو سنگیں گے تو وہ بھی دوسرے والے سے زیادہ ہوگی یہ شامل کرنا ہے اس کو آپ ایک چمچ اس میں ملا دیں لیکن یہ خیال رکھیں کہ اگر یہ ملا رہے ہیں تو بعد میں تیار ہونے والا آرکے غلاب صرف سکن کے لیے ہی یوس ہو سکتا ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں اب اس پین کا ڈھکن اس پر الٹا کر کے رکھ دیں مطلب جو اوپر والا ابرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف کر دیں اور چولے کو چلا دیں تھوڑی دیر کے بعد جب پانی گرم ہوگا تو بھاپ اس کے ڈھکن پر جمع ہونا شروع ہو جائے گی اب اس کے اوپر تھوڑی برف رکھتے ہیں یہ اس جمع ہونے والی بھاپ کو تھنڈا کر کے دوبارہ پانی کی شکل دے دے گی اور ڈھکن پر جمع ہونے والا پانی درمیان میں رکھی ہوئے کٹوری میں قطروں کی صورت میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا اصل کشید کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے اب یہ مت کہیے گا کہ میں مونہ کی زیگی کوپی کر رہی ہے جب تک ہماری کٹوری بھر نہیں جاتی ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے گلاب کی بھاپ اٹھنے اور سندل وڈ پورڈر کی وجہ سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ یقین کریں میرا پورا گھر مہک اٹھا ہے یہ پاورڈر آپ کی خوبصورتی کا ایک بہترین محافظ ہے سکن پر موجود داگوں کو ریموو کرنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں آپ کی سکن کو ہیلڈی بناتا ہے بے داگ کمپلیکشن لاتا ہے ویسے بھی سندل وڈ پورڈر اور روز وڈر کے ماسک فیس وائٹنگ سکن گلائنگ اور فیر نیس کے لیے بہت یوسفل ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم نے اسے ارکے گلاب کے ساتھ ہی کشید کر لیا ہے برف آہستہ آہستہ پھیکلتی جا رہی ہے اور ہماری کٹوری بھرتی جا رہی ہے گلاب کی پتیوں کا کلر بھی وائٹ ہوتا جا رہا ہے اور ارکے گلاب ہمارے پاس کافی مقدار میں جمع ہو چکا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اسے کھول لیں گے یہ دیکھیں ایک نمبر خالص پیور شود ارکے گلاب تیار ہے اس کا کلر بھی بالکل وائٹ ہے سندل وڈ پورڈر کی وجہ سے یہ تھوڑا سا برونش لگ رہا ہے اب یہ دیسی گلاب سے تیار شدہ ایک خالص چیز ہمارے سامنے ہے ایک سپری بوٹل لیں اور اس میں ڈال کر رکھ لیں دن میں دو دفعہ سمپلی اپنے چہرے پر سپری کریں اس میں سندل وڈ پورڈر اسے مور امیزنگ بنا دیتا ہے اگر میں اس کی ورث کی بات کروں تو ایسی خالص چیز کی مارکٹ ویلیو تقریباً بارہ سو روپے فی بوٹل ہونی چاہیے اچھا یہ تو ہو گیا ارکے گلاب اب یہ جو ہمارے پاس پین میں بچا ہے یہ ہے روز وارٹر یا گلاب کا پانی اس کا کلر سرخ ہو چکا ہے اس کی خصوصیات بھی تقریباً ارکے گلاب جیسے ہی ہیں لیکن یہ آپ ایک ہفتے سے زیادہ دیر تک سٹور نہیں کر سکتے جبکہ کشید کیا ہوا ارک کو دو تین مہینوں تک استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اسے ایک سٹینر کی ہیلپ سے ایک گلاس میں نکال رہے ہیں یہ مت سمجھے گا کہ گلاس میں ڈال کر پینہ ہے آپ اسے کسی بوٹل میں ڈال کر ایک ہفتے تک کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر سے زیادہ کروا دو یہ روز وارٹر آپ آنکھوں میں نہیں ڈال سکتے اور یہ ارکے گلاب بھی نہیں کیونکہ آنکھوں میں صرف خالص ارکے گلاب بھی ڈالا جاتا ہے سو ویورز امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت گھولئے گا سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس بیل آئیکن کو دبائیے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ